ملک شداد خوکر لندن سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں آج ابھی ابھی آپ کے وہ بریکنگ نیوز میں دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان پی آئی اے کے تمام اپریشنز تمام پروازیں یورپی ممالک میں بند کر دی گئی ہیں آئندہ چھ ماہ کے لیے تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا اپنے یوکی یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں سے کہ وہ جلد از جلد اگر انہوں نے پی آئی کی ٹکٹیں کروائی ہوئی ہیں تو ان کا متبادہ انتظام کریں پی آئی اے ہیڈ کا کورٹر رابطہ کریں وہ جو پاکستان میں مقیم ہیں وہ بھی اپنا شیڈول جو ہے وہ تیہ کریں کسی اور پرواز کے ذریعے نہ کہ ان کا پیسوں کا زیادہ ہو نہ وقر کا زیادہ ہو اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ جو اپریشن محتل کیا گیا ہے یہ کرونا کی وجہ سے کیا گیا ہے نہیں بلکل نہیں یہ کرونا کے وجہ سے نہیں کیا گیا یہ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے سابقہ وزیر اعظم سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور سینیٹر شہد خان کی طرح کے جو ٹاؤٹ ہیں جو بربادی بنے ہیں اور شہد حقان عباسی جو پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا اور پی اے اے کا چیرمین بھی رہا یہ سب کارستانیاں ان کی کی ہوئی ہیں اور ان کی کارستانیاں آج آپ اور میں ہم جو بیرون ملک اس وقت پردیس میں ہیں وہ جھیل رہے ہیں اب آپ سوال کر رہی ہوں گے کہ یہ جناب ہوا کیسے آپ کو یاد ہوگا کہ تیارہ حادثہ جو کراچی میں ابھی کچھ دن کچھ ہفتے پہلے پیش آیا جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تیارہ تباہ وار پاکستان کے بدنامی ہوئی اس میں ہوا کیا ہے کہ جناب شہد حقان عباسی جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب تھے زرداری صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب سفارشی ٹاؤٹ پیسے لے کر دھو نمبر پائلٹ برتی کی ہوئے تھے یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ ایسی خبر ہوگی کہ آج تک ہم دو نمبر ڈاکٹر دو نمبر پیر دو نمبر زاکر دو نمبر مولوی یعنی کہ ہر چیز کھانے پینے والی میں میڈیسن دو نمبر ہم سن رہے تھے لیکن یہ پہلا موقع اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں دو نمبر پائلٹ بھی برتی کیے گئے ہیں اور اس کی تازہ مثال شہد جو سینیٹر ہیں شہد اللہ خان صاحب ان کا تیار تازہ بیان ہے پائلٹوں سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان پائلٹوں کو نوکری سے نہ نکالیں ان کو موتل کریں اور سسپینڈ کریں عارضی طور پر اور ان کی اگر دس لاکھ تنہا ہے تو ان کو تنہا آپ دیں صرف پانچ لاکھ ما شاء اللہ کیا بات ہے شہد خاکان باس شہد خاکان اور شہد اللہ سینیٹر صاحب اپنے باپ کے پیسے سے اور اپنی تنہاوں سے اپنے جگیروں سے ان کی تنہا دو تم نے پیسے لے کے بھرتی کی ہوئے ہیں اور پاکستان کو پوری دنیا میں تم نے بدنامی کا باعث بنا دیا ہے وہی پی اے اے ہے جو کہ دنیا کی پورے خلیر کی استار پی اے اے ہے جس نے پورے خلیر کو سکھایا کہ جہاز کو اڑانا کیسا ہے اور پاکستان کے جو پائلٹ ہے دنیا میں ایک نام تھا ایک مقام تھا اور وہی پاکستانی پائلٹ جو مختلف پروازوں میں کام کر رہے تھے مختلف ائرلائنوں میں کام کر رہے تھے ان کی بھی جانچ پرتال ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہم پاکستانیوں نے ہم نے کوئی ایسی جگہ نہ اپنے ملک میں چھوڑی ہے نہ ہم نے انٹرنیشنل سدہ پہ چھوڑی ہے جہاں پہ ہم نے دو نبلی نہیں کی مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ بات اپنے ہموں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مجھ سے کچھ ایلنٹ کر لے جو کچھ بندہ کہا دے کہ جی ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا اور یہ ساری کارستانیاں میاں محمد نواز شریف صاحب اور صدر حاصف علی زداری صاحب اور وزیراعظم شاید حکان عباسی جو کہ پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے اور چیئرمین پی آئی اے بھی رہے ان کی اپنی ائر بلو دیکھ رہے ہیں کتنی جناب ہشاش وشاش طریقے سے دن دگنی را چکنی ترقی کر رہے ہیں لیکن خدا کے لئے پاکستان کے لئے آپ نے کچھ نہیں سوچا پاکستان کے لئے تم نے کیا کیا پاکستان کی ائر لینڈ کو تباہ کر دیا پاکستان کی جو سٹیل میل ہے اس کو تباہ کر دیا اور تم تنقید کرتے ہو کہ عمران خان نے نوٹر سنا لے تو عمران خان کیا کرے چینی کا بہران تم پیدا کرو عمران خان نوٹر سنا لے کرپشن تم کرو سرے محل بناو اور عمران خان نوٹر سنا لے تم اپنی پراپٹیاں پوری دنیا میں بناوے عمران خان نوٹر سے نہ لیں عمران خان نے واضح طور پر اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا دیا ہے کہ میرا کوئی کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے میرا کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے اگر میں لڑتا ہوں تو پاکستان کے لیے اگر میرا اختلاف ہے تو پاکستان کے لیے تو ہم نے خان کا ووٹ یہ پٹرول مہنگا سسا کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا ہم نے کپتان کا ووٹ داکوں چوروں لٹیرو کو بے نکاب کرنے کے لیے دیا ہوا ہے انشاءاللہ پاکستان کا آپ ساتھ دیں عمران خان کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ان چاروں داکوں لٹیرو کو ہم ضرور انشاءاللہ بے نکاب کریں گے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے کی پروازات جو ہیں بیرون ملک میں خصوصاً یورپ ممالک نے چھے ماہ کے لیے باندھ کر دیں گے لہذا اس کا تمام پاکستانی جو آنا یا جانا چاہتے ہیں وہ معدل انتظام کریں اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ تمام جتنے بھی میرے پردیسی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و غفیت سے رکھیں ان کے گروہ میں اللہ تعالیٰ رحمتِ برکت اطاف فرمائے اور پاکستان کو دن رات ترقی اطاف فرمائے پاکستان زندہ بات السلام علیکم